بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا پوئم ہے جو بک ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں تیلیبا روبرٹ ساوٹی بہت ہی انٹریسٹنگ بک ہے اور یہ ایک قسم کا اپک پوئم ہے اب اس ویڈیو پہ دو ویڈیوز بنیں گی ایک اس میں ہم جو ہمارے روبرٹ ساوٹی ہے اس کی شورٹ بائیگرافی اور ساتھ میں آگے اس کی سمری ڈسکس کریں گے یعنی اس بک کی ایک شورٹ سمری ڈسکس کریں گے اور کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کریں گے جو آپ کے لئے آپ کے پیپر میں بہت ہیلپل ثابت ہوں گے اور اس کے بعد پھر ایک اور ویڈیوز پہ بنے گی جس میں ہم پورے پوئم کی یعنی جتنے بھی بک ایک بک میں آتے ہیں جتنے بھی پوئم سورے اسے ایک بک میں آتے ہیں تو وہ سارے ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف روبرٹ ساؤتی بائیگرافی روبرٹ ساؤتی جس کی ڈیٹ آب برڈ سیونٹین سیونٹی فور سے ایٹین فورٹی ایٹ ہے یہ ایک انگلیش پوائٹ تھے رومنٹک سکول اینڈ پوائٹ لڈیٹا فرم ایٹین ترٹین آنٹل ہیس دیتھ ٹھیکی تو یہ کچھ چیزیں اس کی منشن کی گئی ہے ایک انگلیش پوائٹ تو اس کے ساتھ دوسرے جو اسے پوائٹ تھے وہ کون تھے ویلیم ورڈزورت سیمیل ٹیلر کولر ریج ساؤتی بگین ایسا ریڈکل بٹ بکیم ستیڈلی مور کنزرویٹیو ایسی گین رسپیکٹ فور برٹن and its institution ٹھیک ہے تو اسے بہت سے زیادہ عزت ملی کیوں کیونکہ یہ بریٹیش یعنی اویسلی یہ بریٹیش تھے تو ان کے جو انسٹیٹوشن سے ادارے تھے ان کے لئے یہ کام کرتے تھے ادر رومنٹک سچ ایس بائرن لارڈ بائرن جس کا نام ہے اکیوزڈ ہم آپ سائیڈنگ ویلیم 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 تو اس نے لارڈ بائرن نے اس پر ایک دیپا یہ الزام لگایا تھا کہ یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے پیسے لیتے ہیں فیم حاصل کرنے کے لیے اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے he is remembered especially for the poem after blenum and the original version of goldie locks and the three beards تو یہ کچھ دو important work ہیں اب آتے ہیں اس بک کے سمری کی طرف کہ اس بک میں ہے کیا تو یہ ایک شارٹ سمری ہوگی انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت ساری نالج ملے گی اس بک سے ریلیٹی تالبہ the destroyer is an 1801 epic poem ٹھیک ہے تو اسے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک epic poem ہے اور کب لکھی گی 1801 کمپوز بائی روبرٹ ساوٹ کس نے لکھی ہے روبرٹ ساوٹی ہے the origins of the book of the poem can be traced to ساوٹی سکول boy days تو یہ اس کی جو origin ہے یعنی یہ کب لکھی گئی جب یہ بالکل سکول والے دنوں میں تھا مطلب سکول وغیرہ پڑھتے تھے یا کالیج لیول پہ تھے یا انیورسٹی لیول پہ تھے but he did not begin to write the poem until he finished composing met doc at the age of 25 لیکن اس نے یہ بک بالکل ختم نہیں کی کونسی بک تالبہ the destroyer اس نے ایک اور poem ایک اور بک لکی تھی اس کا نام تھا میڈاک اب میڈاک یہاں پہ میں ایک سٹاپ لوں گا میڈاک کا آگے میں نے تھوڑا سا بتایا ہے یہاں سے آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا میڈاک کیا ہے میڈاک یہ ایک اپک پویم ہے کمپوز بائی روبرٹ ساوٹی یہ 1805 میں لکھا گیا ہے اور یہ 1801 میں یعنی اس پہ کام سٹارٹ ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا یہ پہلے کمپلیٹ ہو گیا میڈاک یہ بھی ایک اپک پویم ہے اور it is based on the legend of میڈاک میڈاک کے کریکٹر ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا اچھا یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے یہ اس لیے میں نے یہاں پہ ایک شورٹ انٹرڈیکشن دی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ ورڈ میڈاک منشن ہوئے ہیں میں نے کہا آپ لوگ کو کنفیوزن نہ ہو باقی آپ سے پیپر میں یہ نہیں پوچھتا تھا کہ بھائی میڈاک یا میڈاک ہے کون ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ سے نہیں پوچھے جاتی آپ نے سمپل بس یہ حوالہ دینا ہے ریفرنس دینے کے یہ جو پویم ہے یہ جو بک ہے یعنی تیلیبہ دیسٹرائر یہ میڈاک کے بعد کمپلیٹ ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگوں کے مائن میں ہونے چاہئے باقی یہ اس کی سو اس پہ لے ایک لائک بنتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے آجا تیلیبہ دیسٹرائر واس کمپلیٹڈ وائل ساوٹی ٹریولڈ یا پورتگال یا پورتگال ٹھیک ہے تو یہ تب کمپلیٹ ہوا تھا جب یہ پورتگال کی طرف موف کر رہا تھا وان دی پورم واس فائنلی پبلشت بائی دی پبلشیر لانگ من تو یہ ایک کمپنی ہے لانگ من ٹھیک ہے یہ کمپنی نے پبلش کر آیا تھا اچھا اس بک نے اتنی کمائی نہیں کی ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ورڈ لکھا ہے پور سیلز یعنی اس کی اتنی کمائی نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگوں نے مائن میں رکھنی یہ تو میں نے بتا دی ہے اب یہاں سے لے کے یہ پیج آپ لوگوں نے لیو کرنا ہے پھر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہے اس میں ٹھیک ہے یہ ایک پویم ہے اس پہ ٹویل بارہ بکس لکھے گئے یعنی بارہ بکس پہ یہ ایک پویم کنسیسٹ ہے یہ اپک پویم ہے اپک کا پتہ ہے آپ کو بہت لبا پویم ہوتا ہے اور اس کا ایک ارگولر سٹینزہ ہوتے ہیں انرائم لائنز ٹھیک ہے اب سٹارٹ کا کیا مطلب ہے جو لوگ میجک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایک فیملی ہے ٹھیک ہے یہ کچھ لوگ تھے جادوگر تھے جو اس فیملی کو ختم کرنا چاہتے تھے اپنے جادو وغیرہ سے یعنی ان کی پوری فیوچر جو پلیننگ تھی یا فیوچر جو تھا وہ بلکل ختم کرنا چاہ رہے تھے کون یہ سورس ٹھیک ہے تو یہ ورڈ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے اور اس کو آپ لوگوں نے بولنا نہیں یہ آپ لوگوں نے پیپر میں ضرور لکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو فیملی بہت کچھ سیکھ لیں گے جس میں بھی ایشو نہیں ہے اب ان کی فیملی میں ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا تلیبا یعنی ہدرہ فیملی میں یہ ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا تلیبا جو ان سے فرار ہوا تھا کیونکہ یہ لوگ سب کو سلیبا کرنے تھے تو یہ لڑکا ان سے فرار ہوا لیکن جب ایک جادوگر نے پھر اس کو مارنے کی کوشش کی تو یہ جو جادوگر تھا اس کو ایک ہوا نے غر کیا اور اس کے پاس ایک جادوگر کے پاس اور وہ کس کے پاس آگئی تلیبا کے پاس آگئی اب وہ جادوگر رنگ یہ ہے یہ جیسے میں نے دوگ کا بتایا تھا یہ اس کی ایک ایک سپلینیشن ہے میجیکل رنگ کا کیا مطلب ہے میجیک رنگ میتھیکل فالک لارک اور فکشنل پیس جولی یہ فکشنل پیس ہوتی خیر یہاں سے پھر اس پوزیشن کے بعد یہ سٹارٹ ہوتا ہے تلیبا تلیبا ٹریوز آخر مدل اس تلیبا تلیبا سورسر تلیبا 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 محمد تلیبا تو یہ دیکھو ایک قسم کا مسلم کریکٹر ہے تلیبا تلیبا ہمارے پاس مسلم کریکٹر ہے اور اس کا سٹرونگ بلیف تھا اس پہ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ تو یہ آخر میں انہی جادوگر وغیرہ تلیبا تلیبا کر لیتا سوٹری سوٹری یوز دیبا تلیبا سوٹری سوٹری سوپر سٹیشن اور میٹس معیم ریلیفن ریلیفن پیسی تلیبا تلیبا تو اس میں بہت سارے تلیبا ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کرٹیکز گیو مکس ریویوز آپ کرٹیک پڑھیں گے تو آپ اپنے ریویوز دیں گے پویٹری اور پھر اس میں پویٹری کی جو کوالیٹی ہے اس کے بارے بتائے گئے ہیں جیسے میں نے بتایا نا انرائم سکیم ہے اور ایک پویم ہے اس پر ٹویل بکس ہیں ٹھیک کوئی کچھ کرٹیک کے بھائی اس میں لیریکل سٹیکچر کی کمی ہے میڈل ایسٹر میٹس ڈی ٹھیک پویم اچھا اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے یہاں تک ہم پڑھ لیں یہاں تک ٹھیک پھر یہ نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں خیر یہاں سے پھر اگر سٹارٹ ہوتا ہے بیگراؤنڈ اب اسٹوری کا بیگراؤنڈ کیا تو تھوڑا پرائیویت ریڈنگ اور لیٹریچر ویڈیویت ویڈیویت سکول اس بوائی ٹھیک ہے تو یہ جب ایک سکول میں تھے ٹھیک ہے تو جب سکول اٹینڈ کرتے تے تو یہ لیٹریچر یعنی بڑے بڑے ٹیکس لکھنا اپک پویم لکھنا یہ آئیڈیا اس کے ماند میں تھب آیا تھا سامر سیونٹین نائنٹی نائن ساوٹی کمپلیٹیڈ رائٹنگ میں ڈاک ان بگین یہ وہی پویم کی بات آگین آگی ان بگین ورکنگ ان طلبہ ان طلبہ کھولیج اور بہت کھولیج کھولیج کھولیخ خان کھولیخ خان آپ لوگوں نے پڑھا ہے آپ کو اس پویم کی بھی سمجھ آئی ہوگی یہ کس نے لکھی ہے سیمیول ٹیلر کھولیج نے ان طلبہ شیرد مینی سورسز پھر پھر پر پھر پر تیلیج آئی جہاں پہ اس نے یہ پہ اسلاح کیا تھا کہ میں جو ٹیلرہ ہے یہ جو پویم ہے اس کو کمپلیٹ کروں گا اور انگلین بھیجوں گا اس کو پویمکشن کے لیے جولائی یعنی جولائی کے قریب یا جولائی کے ٹائم he was able to complete the poem and in October the poem was edited and ready for publication تو یہ منت بھی mention ہے یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ اس کریکٹر کا نام ہے جس نے یہ بک سیل کرنے کی کوشش کی تھی ریکمن although finished ساؤتیز continue to work on fixing the end of the poem until January 1801 after receiving suggestions from his friends ٹھیک ہے کچھ پرنس سے اس نے suggestion لیے پھر 1801 میں یہ poem جو ہے complete وغیرہ ہو گئی تھی یعنی اس کا publication کی طرف آگئی تھی after Portugal went to war with France and Spain پھر پرتوگال کی لڑائی ہوئی کس کے ساتھ سپین اور فرانس کے ساتھ ساؤتی left the country and he returned to England in July 1801 پھر ساؤتی نے جو ہے پرتوگال کو چھوڑ دیا تھا اور England واپس آگئے تھی 1801 the poem was published in 1801 by long man with 1000 copies تو پھر یہ جو company long man اس نے یہ poem publish کی اور اس کے ہزار copies جو ہے publish ہوئے تھے but only sold half by 1804 لیکن 1804 کے اس کے بالکل half copies جو ہے sale ہو گئے our revised edition was published in 1809 اور اس کی دوبارہ جو revised edition تھی وہ 1809 میں published ہوئی سو دوستو یہاں پہ ہماری ویڈیو کی ending ہوتی ہے i hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ جو ہے پھر again اسی poem کے جو next کیا کہتے ہیں summary ہے یعنی اس پورے book کی جس میں ہم ایک ایک چیز کو سمجھیں گے next video میں انشاءاللہ میں discuss کروں گا یہاں تک میں نے آپ لوگوں کو کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھ آسکے کہ اس پورے poem میں ہے کیا سو یہ summary بھی اگر آپ لکھیں گے تو یہ بھی بہت ہے کافی ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے تو number لینے تو پھر آپ اس ویڈیو کا wait کریں اور اس ویڈیو سے بھی knowledge حاصل کریں جسے اس کا background بہت important ہے ٹھیک ہے medock world یہ medock یہ بہت important ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہے سو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک یہ لیے اللہ حافظ ٹھیک ہے روپیورسیل